السلام علیکم پاک کموڈٹی سے محمد اسامہ مخاطبوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈالیں چینی اور دیگر اجناس کے آج کے ہولسل ریٹ سمات فرمالیں شروع کرتے ہیں ڈالوں کے باؤ سے دوستو مونک صابت کے ریٹ فیصلہ باد منڈی میں مارکیٹ انتہائی گرم ہے اور 89 سو سے 8000 روپے آمن کا لیول بن گیا ہے مارچ صابت اس کیو کوالٹی کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں 15200 روپے آمن تک رہے ہیں جبکہ فیصلہ باد منڈی میں مارچ صابت اس کیو کوالٹی اور چمن کوالٹی کے باؤ 15900 روپے آمن تک مصول ہوئے ہیں اب بات کریں گے مارچ صابت کی انٹرنیشنل مارکیٹ کی برمہ سے مارچ صابت اس کیو کوالٹی کی بکنگ کراچی پورٹ کے لیے 10 ڈالر آج کم ہوئی ہے اور 1075 ڈالر فیٹ انتق ریٹ مصول ہوئے ہیں جبکہ فے کیو کوالٹی کی بکنگ 975 ڈالر فیٹ انتق ریٹ مصول ہوئے ہیں مصور صابت اس کیو کوالٹی کی ریٹ بھی کراچی مارکیٹ میں 213 روپے کلو جیسے باؤ ہے ایڈوانس پیمنٹ بک پر جبکہ کینیڈا سے کینیڈین مصور کریمسن پرچون کوالٹی مال کراچی مارکیٹ میں 235 روپے کلو جیسے باؤ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ اگر بات کریں تو اس کیو کوالٹی کی بکنگ 700 ڈالر فیٹ ان جبکہ کینیڈا سے کریمسن کوالٹی کی بکنگ کراچی پورٹ کے لیے 730 ڈالر فیٹ ان تک باؤ مصول ہوئے ہیں اب بات کریں گے یلو پیس کے ریٹوں کی یلو پیس حابت کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں پورٹ کے مال 104 روپے کلو جیسے باؤ ہے ایڈوانس پیمنٹ پر جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کراچی پورٹ کے لیے بکنگ کے ریٹ 340 ڈالر فیٹ ان تک باؤ مصول ہوئے ہیں اب بات کریں گے چنے کے آج کے باؤ کی کالا چنہ آسٹریلیا نمبر ون کوالٹی کے باؤ کراچی مارکیٹ میں 165 روپے کلو جبکہ ملنگ کوالٹی جسے سی ایچ کے ایم کوالٹی بھی کہتے ہیں 166 روپے کلو تک باؤ مصول ہوئے ہیں کالا چنہ لوکل کوالٹی کے باؤ سرگودہ منڈی میں 68 سو روپے من ملتان منڈی میں 66 سو روپے من جبکہ فیصلہ باد منڈی میں 66 سو روپے من تک باؤ مصول ہوئے ہیں کالا چنے کی اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کی باؤ کی جائے تو کالا چنہ آسٹریلیا سے کراچی پورٹ کے لیے سی ایچ کے ایم کوالٹی کی بکنگ 530 ڈالر جبکہ نمبر ون کوالٹی کی بکنگ 560 ڈالر فیٹ ان تک باؤ مصول ہوئے ہیں اب بات کریں گے سفید چنے کے ریٹوں کی ریشین سفید چنہ ریگولر کالیٹی مارکیٹ پچھلے دنوں کافی کمزور ہوئی ہے لیکن ابھی 260 سے 270 روپے کلو پہ مارکیٹ رکی ہوئی ہے مارکیٹ کمزور اگاک نہیں ہے سوٹیکس کالیٹی گولڈن کالیٹی مال 280 روپے کلو میں بک جاتے ہیں ریشیا سے بکنگ کے ریٹ کراچی پورٹ کے لیے سفید مالوں کے 730 ڈالر جبکہ گولڈن مالوں کے 790 ڈالر فیٹ ان تک باؤ مصول ہوئے ہیں آسٹریلیا 678 ایم ایم کراچی مارکیٹ میں مال اندہائی ناکس کالیٹی آئے ہیں 280 سے 290 روپے کلو جیسے باؤ ہیں سفید چنہ کینیڈین 89 ایم ایم مارکیٹ دوبارہ بہتر ہوئی ہے اور کراچی مارکیٹ میں 330 سے 330 سے 335 روپے کلو تک باؤ مصول ہوئے ہیں جبکہ کینیڈا سے کراچی پورٹ کے لیے بکنگ کے ریٹ 1050 ڈالر فیٹ ان تک باؤ مصول ہوئے ہیں مارکیٹ رکی ہوئی ہے سفید چنہ 8 ایم ایم انڈین کوالیٹی کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں مارکیٹ تھوڑی بہتر ہوئی ہے 345 سے 350 روپے کلو تک باؤ مصول ہوئے ہیں جبکہ 9 ایم ایم انڈیا کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں 410 سے 415 روپے کلو تک باؤ مصول ہوئے ہیں مارکیٹ تھوڑی بہتر ہوئی ہے بکنگ تھوڑی بہتر ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوکل مارکیٹ بھی بہتر ہوئی ہے 9 ایم ایم دوبائی کے ذریعے کراچی پورٹ کے لیے 1400 ڈالر 8 ایم ایم جبکہ 9 ایم ایم کی بکنگ 1625 ڈالر فیٹن تک بہو مصول ہوئے ہیں سفید چنہ امریکن 9 ایم ایم کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں لوکل پیکنگ میں بھی 5 روپے کلو بہتر ہوئے ہیں 405 روپے کلو جبکہ برینڈڈ پیکنگ میں بھی 5 روپے کلو بہتر ہوئے ہیں 450 روپے کلو تک بہو مصول ہوئے ہیں امریکہ سے کراچی پورٹ کے لیے بکنگ کے ریٹ 1400 ڈالر فیٹن تک مصول ہوئے ہیں ناظرین اب آج کے چینی کے ریٹوں کی بات کریں گے چینی دو تین دن سے مارکیٹ گھبرات میں ہے اور رکی ہوئی ہے سرگودہ زون جور آباد 14200 بلوال 14200 سیلام والی 13800 پاپولر 13800 روپے کوئنٹل تک بہو مصول ہوئے ہیں دوسری جانب اگر فیصلہ بات سائٹ کے ریٹوں کی بات کریں تو کسان شگر ملس 13700 کمالیا شگر ملس 13600 روپے کوئنٹل تک بہو مصول ہوئے ہیں جنوبی پنجاب کے ریٹوں کی بات کریں تو جنوبی پنجاب میں جی ڈی و شگر ملس کے ریٹ 13200 روپے کوئنٹل جبکہ دہا 13200 روپے کوئنٹل تک بہو ریکارڈ کیے گئے ہیں بات کریں گے اپر سندھ میں ایک ایٹی کے بہو کی ایک ایٹی 13500 جبکہ گوٹ کی شگر ملس 13600 روپے کوئنٹل تک بہو مصول ہوئے ہیں زیری سندھ میں شگر ملس 13800 شاہ مراد 13800 مہران فران عبادگار وغیرہ 13800 روپے کوئنٹل تک بہو مصول ہوئے ہیں مندہ تیزی کی گائیڈ لائن کے لیے آپ ہماری پیٹ سروسیز بھی حاصل کر سکتے ہیں جس میں آپ بہترین طریقے سے جان سکیں گے کہ مال کہاں خریدنا چاہیے اور کہاں بیچنا چاہیے اب بات کریں گے آج کی اجناس کے ریٹوں کی باجرہ لالا موسا لائن کے ریٹ 3300 روپے آمن جبکہ تھر لائن کے ریٹ 85-6800 روپے کوئنٹل تک بہو مصول ہوئے ہیں چارہ جات کے ریٹوں کی بات کریں گے سب سے پہلے جوار ثابت جوار مارکیٹ رکی ہوئی ہے گاکی نہ ہونے کے برابر ہے دادو کوالٹی ملتان منڈی میں 32 سبی کوالٹی ملتان منڈی میں 3400 سے 354 روپے آمن جیسے بہو ہیں اب بات کریں گے برسیم کے ریٹوں کی برسیم پچھلے دنوں مارکیٹ گرم ہو گئی تھی لیکن ابھی مارکیٹ نرم ہے آج کراچی مارکیٹ میں نئے مال 33300 جبکہ پرانے مال 11400 شیخوپورا منڈی میں دیسی برسیم 12000 سے 4500 روپے آمن تک بہو مصول ہوئے ہیں بوکنگ 1100 ڈالر فیڈن تک بہو مصول ہوئے ہیں جوار سفید سبی منڈی میں 3400 روپے آمن جبکہ بھاگناڑی منڈی میں 3300 روپے آمن جیسے بہو مصول ہوئے ہیں جواروں کا بکرا فیلحال بلکل ڈڈ ہے ہائیبریٹ جوار ملتان منڈی میں گنگا 230 جبکہ پرو لائن برینڈ 274 روپے آ کلو تک بہو مصول ہوئے ہیں اب بات کریں گے صدا بار جوار کی صدا بار جوار کے بھی ریٹ نرم ہے 3700 روپے آمن تک بہو مصول ہوئے ہیں صدا بار جوار ملتان منڈی میں 3500 سے 3400 روپے آمن جیسے بہو مصول ہوئے ہیں جواروں کا بکرا بہت کمزور ہے مکہی دیسی کجرحان منڈی میں فتح جنگ عریپور کوالٹی 100 روپے آمن نرم ہے 4100 روپے آمن ریٹ مصول ہوا ہے تیل دار اجناس کی بات کریں گے تل ہائیبریٹ کے ریٹ فیصلہ باد منڈی میں 17700 سے 800 اچھے مالوں کے جبکہ بھریک تل فیصلہ باد منڈی میں 16800 سے 17000 روپے آمن تک بہو مصول ہوئے ہیں مرچ ثابت کے ریٹ فیصلہ باد منڈی میں پرانی ہائیبریٹ ڈنڈی کٹ کولڈ سٹور والی تیرہ چودہ زار روپے آمن ریٹ ہے جبکہ نئے ہائیبریٹ مال بھی آنے لگ گئے ہیں ان کا بھی یہی ریٹ ہے جامپو ڈنڈی کٹ مال بارہ ہزار سے تیرہ زار روپے آمن تک بہو مصول ہوئے ہیں جبکہ شہزادی کوالٹی ڈنڈی والی فیصلہ باد منڈی میں اور لوڈرہ کوالٹی فیصلہ باد منڈی میں دس ہزار روپے آمن ریٹ ہے مارکیٹ میں گاک فیلال خموش ہے مارکیٹ نرم نظر آ رہی ہے حلدی ثابت کے ریٹ فیصلہ باد منڈی میں پندرہ پانچ سو سے پندرہ آٹھ سو روپے آمن تک بہو مصول ہوئے ہیں دنیا ثابت کے ریٹ فیصلہ باد منڈی میں ایرانی ٹکڑا کوالٹی پندرہ ہزار سے پندرہ ہزار پانچ سو جبکہ ایرانی گولی دنیا فیصلہ باد منڈی میں بیس ہزار پانچ سو سے اکیس ہزار روپے آمن جیسے باؤ ہے مارکیٹ رکی ہوئی ہے دوسری جانب کوئٹہ منڈی میں آج مارکیٹ کمزور ہوئی ہے پانچ سو روپے آمن اور پندرہ آٹھ سو روپے آمن ریٹ بن گیا ہے زیرا سفید انڈین کوالٹی مارکیٹ دو تین ہزار روپے آمن ریٹ ہے انڈین کوالٹی کا فیصلہ باد منڈی میں اب آج کے گوارے کے ریٹوں کی بات کریں گے گوارہ سی بیس کوالٹی اٹھارہ سات سو ستر تیس کوالٹی اٹھارہ سار پانچ سو جبکہ فیفٹی فیفٹی کوالٹی اٹھارہ سار تین سو روپیہ کونٹل جیسے باؤ مصول ہوئے ہیں کراچی دھر بارکر کوالٹی اٹھارہزار پانچ سو جیسے باؤ مصول ہوئے ہیں ترانوے شریعہ تین سو دس کلو کے مندہ دیزی کی گائیڈ لائن کے لیے آپ ہماری پیٹ سرویسز بھی حاصل کر سکتے ہیں جس میں آپ کو پیداوار کے بارے میں کپت کے بارے میں لاغت کے بارے میں ضرورت کے بارے میں بتایا جائے گا جس سے آپ خریداری کرنے میں آسانی محسوس کریں گے تفصیلات ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھی گا خدا حافظ